موڈی کماد کی دیکھ بال میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اس کے باقیات کو تلف کرنا اور اسے شیور لگانا آج کی اس مختصر ویڈیو میں بات کریں گے ہم کہ موڈی کماد کو شیور کیوں لگایا جاتا ہے کیسے لگایا جاتا ہے شیور لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور شیور لگانے کی کیا فائدے ہیں اسلام علیکم میں یاسین عزیز ہوں اور آپ آئے ہیں میرے یونیک فارمنگ یوچیوب شنگل پر تو دوستو موڈی کماد کو شیور اس لیے لگایا جاتا ہے کہ کچھ لیبریں کٹائی اونچی کرتی ہیں دو سے تین انچ تک گناہ موڈ کے ساتھ رہ جاتا ہے اگر شیور نہیں لگائیں گے تو اگلے سال لیبر اس تین انچ سے بھی اوپر کٹائی کرے گی جو کے نقصان ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیور نہیں لگائیں گے تو موڈی کماد کی فصل کا اگاؤ ایک جیسا نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ شیور کیسے لگائیں تو سب سے پہلے شیور کا آئل گریز چیک کر لیں اس کے بعد اس ٹریکٹر کا انتخاب کریں جس کی سنگلیاں اور ہڈرالک ٹھیک ہو ٹریکٹر کے پیچھے شیور فیٹ کرنے کے بعد پی ٹیو شافٹ کی لائن بلکل سیدھی ہونی چاہیے شیور کے پیر اوپر نیچے کرنے کے لیے روان ہونے چاہیے ٹاپ لینگ کی ایڈجیسٹ اس حساب سے کریں کہ شیور بلکل سیدھا ہو اگر نیا شیور استعمال کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کی چھوریوں کو آپ گرینڈر سے یا ریتی سے تیز کر لیں کیونکہ نئی چھوریاں جو ہیں وہ پہلے دو تین ایک ان میں کٹائی صحیح نہیں کریں گی جس سے جو موڈ ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ٹریکٹر کے پہلے گیر میں اس کا استعمال کریں اور موڈ کی کٹائی تقریباً ایک انچ تک ہونی چاہیے بلکل ایسے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ یہ کوشش آپ کے لئے فائدہ من ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ شیور سے پہلے کتنے شگوفے تھے اور شیور لگانے کے بعد کتنے شگوفے نکلے ہیں اور اس کے علاوہ پچھلے سال ہم نے جن پلاتوں کو شیور لگایا تھا ان سے ہماری کتنی پیداوار آئی اور جن پلاتوں کو ہم نے شیور نہیں لگایا تھا ان سے ہم نے کتنی پیداوار حاصل کی اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ